جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور خبر یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب آج اسلام بلد ہائی کوٹ آئے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ان سے بات کریں گے تو خبر نکلے گی لیکن خبر اتنی بڑی نکلائے گی یہ ہمارے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا جی ہاں میاں نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں اور وہ وہاں پر علاج کی غلط سے گئے ہیں وہاں پر ان کا جو سول پرپس ہے وہ علاج ہے لیکن جب آج رانہ سناؤلہ سے سوال پوچھا گیا کہ کچھ ایسی خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف کی وہاں پر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ ایک صحافی کے جانب سے امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کاتے ہوئی ہیں اور یہ خبریں وہاں کا جو برطانوی میڈیا ہے وہ دے رہا ہے اس پر جب یہ سوال ہوا تو اسی ایسی سمجھا کہ کچھ نہیں نکلنا ہے جو لیکن رانہ سناؤلہ صاحب گیا ہے اور انہوں نے بڑھ کر ماشاءاللہ سے کہا کہ میں ایسی ملاقاتوں کی تردید نہیں کروں گا تردید نہیں کروں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس خبر پر تفسرہ اس بھی نہیں کر سکتا کہ جو میری جو پائیڈی کی پوزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ پائیڈی کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے اب رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف سے تو کوئی تردید نہیں کی گئی تفسرہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ پائیڈی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہیں یعنی آج شریف وہاں پر کوئی علاج کے لیے موجود ہے جو ایک نیریٹیف انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا وہ بیمار تھے اور یقین بیمار تھے بھی اس پر تو ہم بات نہیں کرتے لیکن ان ملاقاتوں کا مقصد کیا کر ہوئی ہے تو کیونکہ رانہ سناؤلہ ابھی تک تردید نہیں کر رہے میں نے مری مولنگ دیب سے پوچھا کہ آپ اس پر کوئی تردید کریں گی تو ابھی تک انہوں نے کوئی اس پر ریسپانس نہیں دیا تو آنے والے دنوں میں مزید یہ معاملہ کھل کر سامنے آئے گا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ ملاقاتیں کس نیت کی تھی اگر ہوئی ہیں تو اور اس کا مقصد کیا تھا لیکن اگر واقعہ تا نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یقیناً اس سے نواز شریف کے اس نیریٹیف کو یقیناً دھچکہ پہنچے گا جو کہا گیا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ علاج کے غرصے لندن میں موجود ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ